موسیقی موسیقی مرحبا الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری سے ہوں گے موسیقی 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 نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بائیک کا ریو سٹارٹ کرتے ہیں یامہ وائی بی آر زی ڈی اکس ٹو تھو تھوزن ونٹو موڈل میرے سامنے دونوں کلرز میں بائیک موجود ہیں تو جسٹ اس کے گرافکس کو چینج کیا گیا تو ہم لوگ بائیک کا ریو سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلے اس کے فیول ٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو یامہ کی بیجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور گرافکس بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بلیک کلر کے اوپر جس میں گری کلر اور بلو کلر کا کمبینیشن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے سائیڈ کورز کی طرف سائیڈ کور پہ آپ کو یہاں پہ یامہ لکھا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بلو کلر کی سٹرپ بہت خوبصورت لگ رہی ہے سائیڈ کورز کی اوپر اور اس کا جو فیول ٹنگ ہے تھرٹین لیٹرز تک کی پیٹرول لگنے کی صحیحت رکھتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے سپیڈو میٹر کی طرف تو یہاں پہ آپ کو اس کا جو سپیڈو میٹر ہے اس میں سپیڈو میٹر ٹیکو میٹر فیول گیج اور اس کے علاوہ گیر انڈکیشن کا آپشن مل جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے رائٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ رائٹ رائٹ آن آف آگرون کو مل جاتا ہے اور اس کے بدکل نیچے والی سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ سلف سٹارٹ کا آب سٹان مل جاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں اس کے لی�� menglum pes terrifying op Then you know پورٹن کاریmüş رہا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کھ評 واses ہو یہاں پہ آپ کو خوبصورو سا یامان لکھا نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیوٹر لائٹ مل جاتی ہے سینٹر میں آپ کو گئر انڈیوگیشن لائٹ مل جاتی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ہیڈ لائٹ کی لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں اس کی اگنشن کی کی تو یہاں پہ اس کی اگنشن کی لگتی ہے اور اسی کے اندر آپ اپنا اگنشن اون کرتے ہیں آف کرتے ہیں اور اس بائک کو سائلوک کرتے ہیں اب آجاتے ہیں اس کے فرنٹ سائٹ کی طرف اچھا فرنٹ پر اس کے ڈسک بریک دی گئی ہے جس میں اس کے اندر آئل ڈالتا ہے جو کہ پریشر بناتا ہے اور آپ اس کی جو فرنٹ بریک ہے اس کو یوز کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی فرنٹ ہیڈ لائٹ کی یہاں پر آپ کو راؤنڈ شیپ ہیڈ لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے ہیلو جن بلپ کے ساتھ جس کے اندر 35 وارڈ کا ہیلو جن بلپ یوز کیا گیا ہے اس کے بلکل نیچے آپ کو یہاں پر پارکنگ لائٹ دے دی گئی ہے ہیڈ لائٹ کے اندر اب بات کر لیتے ہیں اس کے انڈکیٹرز کی تو انڈکیٹرز اس کے بہت ہی خوبصورت ہیں ہیلو جن بلپ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو بلکل اس کے نیچے والی سائٹ پر گولڈن کلر کا یاما کا بیلٹ دے دیا گیا ہے فرنٹ پر آپ کو ٹیلیسکوپک شاکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں سنگل کیلپر ڈسک برک کے ساتھ اور یہاں پر سرویس کا ٹائر یوز کیا گیا ہے ٹائر کی پروفائل ہے ٹو پائنٹ ٹو فائب بائی ایٹین کا یہاں پر ٹائر یوز کیا گیا ہے ایٹین انچز آلائر ایم کے ساتھ اور شاکس میں یہ ایک ریفلیکٹر دے دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی آ جاتے ہیں اس کے انجین کی طرف تو انجین سب سے پہلے اس کی ٹرانس میشن گیر کی بات کر لیتے ہیں اس میں فائیف ٹرانس میشن گیر موجود ہیں اور یہ سنگل سلنڈر اوورہیڈ کیم انجین ہے جس میں آپ کو بڈر فلائی کارپوریٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر اس کے انجین کی ڈسپلیسمنٹ کی بات کر لیں 124 سنٹی میٹر کیوب کا یہاں پر آپ کو ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بور اور سٹوک کی بات کر لیں 54.0 ایم ایم کا یہاں پر آپ کو بور اور سٹوک دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کا پیٹرول کاؤک ہے جس کے نیچے بلکل فلٹر دے دیا گیا ہے اور آپ کے جو کارپوریٹر ہے اس کے اندر کوئی مطلب فلٹر ہو کے پیٹرول اس کے کارپوریٹر کے اندر جاتا ہے اور جو 2017 موڈل تھا اس کا جو پہلا گیر تھا وہ پیچھے بلی سائٹ پر لگتا تھا اور باقی جو گیر تھے وہ آگے کو لگتے تھے تو ابھی یہ یامہ نے یہ چیز ختم کر دی ہے ابھی سبھی گیر جو ہیں وہ آگے کی طرف لگتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شفٹ پیٹرن نیوٹرل فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور اور فیفت تو یہ اس میں چینج کر دیا گیا تھا جو 18 موڈل آ گیا تھا اس کے اندر اس میں تو بیوز یہ تھا اس کا انجن اور اس بائک کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ ون ٹین کلو میٹر کی رفتار سے بائک بھاگتا ہے اس کے بعد اس کے چین کورس کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بلیک میٹ کلر میں چین کور دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ریئر پہ آپ کو یہاں پہ فائف موڈ ایڈجسٹیبل سوئنگ آم شوکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ آپ اپنے مطابق یہاں سے اس کو شوکس ہیں اس کو سوفٹ کر سکتے ہیں اور ٹائٹ کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے ٹائر کی تو یہاں پہ ریئر پہ بھی سروس کا ٹائر یوز کیا گیا ہے نائنٹی بائی نائنٹی کا ٹائر یوز کیا گیا ہے اور ایٹین انچ آلائے ریم کے ساتھ اور بائک کی جو سپیر پارس کی قولیٹی ہے بہت ہی اچھی ہے یہ اس کا سائٹ سٹینڈ اور تو یہی چیز بہت زیادہ خوبصورت ہے اچھا بات کر لیتے ہیں اس کے ریئر لائٹ کی تو یہاں پہ خوبصورت سی ریئر لائٹ دے دی گئی ہے یہاں پہ آپ کو پلاسٹک کا مرگار دیکھنے کو مل جاتا ہے ریفلیکٹر کے ساتھ اور یہ اس کے انڈکیٹرز اب آجاتے ہیں اس کے اگزاوسٹ کی طرف سلنسر کی طرف تو یہاں پہ آپ کو بلیک میٹ کلر میں اس کا سلنسر مل جاتا ہے اور اس کے اوپر بلکل کروم کی یہ بہت ہی اچھا ڈیزائن دے دیا گیا ہے اور اس بائک کی بریکنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ریویو یامہا وائی بی آر ون ٹو فائی زی ڈی ایکس کا جس میں میں نے آپ کو بلیک کلر اور ریڈ کلر کا ریویو دیا ہے اس بائک کی پرائس ہے اگر آپ یہ بائک لینا چاہتے ہیں تو آپ ابراہیم موٹرز جناہ کلونی فیصلہ باد پر تشریف لے کرائیں ڈسکرپشن میں میں ان کا نمبر اور ایڈریس پینشن کر دوں گا آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے جو شورو میں اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں تو بوئیس کیسا لگا آج کا آپ کو میرا ریویو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے جو فیلٹنگ کی گرافکس ہیں کیسے لگے اور انسٹرگرام اور فیس بک پہ مجھے ضرور فالو کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی گودے اجازت اللہ حافظ